سامنے کم کیسے میں یوٹیپ پیملی ممبر آپ سب تک تھاک ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اپنے زمان میں رکھیں آج جو ریسیپی میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں یہ ہے جی تھریڈ چکن کی رمضان میں بھی اس کی میری ریسیپی آپ سے شیئر کی تھی اس کی ویڈیو آپ کو میرے یوٹیپ چینل پر دیکھنے کو مل جائے گی آج جو ریسیپی میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں وہ بھی تھریڈ چکن ہے اور یہ تھوڑا سا دیفرن سٹال میں بھی بنا رہی ہوں ریسیپی کو دیکھتے رہی گا شروع کرتے ہیں ریسیپی بس بل اے رحمان الرحیم یہاں پر میں نے لے لیا ہے بونس چکن 1 kg کے حساب سے اور اس طریقے کی نمبائی میں ہم کٹنگ کر لیں گے اب اس کو ہوں کر رہتے ہیں مرینیٹ اس کے اندے ہم ایڈ کر رہے ہیں 2 ٹیبل سپون جتا ہم اس پر وینگر گرین چیلی ساوس 1 ٹیبل سپون بھرکے ہم اس میں گرین چیلی ساوس کی ایڈ کر رہے ہیں کوانٹیٹی کو کم زیادہ آپ کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس زیادہ چکن ہے تو آپ کوانٹیٹی اس کی مرینیشن کی وہ زیادہ کم کر سکتے ہیں ساتھ ہم اس میں ایڈ کریں گے سویا توس 1 ٹیبل سپون بھرکے سویا ساوس کی ایڈ کر دی یہاں پر ہے میرے پاس مسترڈ پیس 1 ٹی سپون مسترڈ پیس رہے ہوں ریڈ چیلی فلیک 1 ٹی سپون بھرکے اگر آپ زیادہ سپائسی پسند کتے ہیں تو زیادہ بھی کر سکتے ہیں کھل کر لیتے ہیں مکس اور اس تو رکھ دیتے ہیں مرینیٹ ہونے کے لیے 2 سے 3 آرز کے لیے یہ مرینیشن ہو جاتا ہے اس کے بعد نیکس ٹیپ اس کا آپ سے شیئر کرتے ہیں ٹکن کو مرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دیا ہے یہاں پر لے لیا ہے سموسا پٹی یا رول پٹی جو لی آپ سے پاس ایویل ہو رو لے لیں اور ان کو جو ہے آپ ٹیوزر سے سیلے ہی دیکال کر رکھ دیں کہ ہم کٹن کریں گے اس کو اس طریقے سے ہم لے لیتے ہیں اور اس کے ہم بیچ میں سے حاف کر لیتے ہیں اور ان کو ٹوگیدر کر کے اس طریقے سے جو ہم نے بریگ بریگ بلکل بریگ سلائس میں جو ہے ہم نے ان کو کٹن کر لینا ہے اس کے لیے بلکل ہمیں تھریڈ کی طرح جو ہے بلکل چاہیے اس کی چپ کو ہم نے بریگ جو ہے کٹن کر لیتے ہیں یہاں پہ اس طریقے سے جو ہم نے سٹرپس جو ہے وہ کٹن کر لیئے ہیں اور اب میرینیش کیا ہوا چکن جو ہے گولیتے ہیں اس کو ہم نے ہاس کی مدد سے ایسے سب جگہ پہ لگا دینے ایکوالی لگا لگا کے سائٹ پہ ہم اس کو اٹھ کر جاتے ہیں کوئی پسے ہاتھ کی مزی تھوڑا دبا کے اس کو جو ہے اس کے پر سارے کے سارے اس طریقے سے جو ہم اس کو چکن کو ریڈی کر لیتے ہیں ضرور آپ اس کو ریسپ کو ٹرائے کر سنیکس کے لیے بچوں کے صبح لنچ کے لیے میں آپ لوگ یہ بنا کے رکھ فریز کر سکتے ہیں آرام سے سنیک ٹائم پہ آپ کا دل کرے کوئی گیس چاہے کے ساتھ ضرور رسپی کو ٹرائے کریے گا اس طریقے سے ہم نے ان کو تھرڈ چکن کو کر لیا ہے ریڈی ہمیں کو کر لیں گے فری ہمارا ہمارا ہو گیا ہے گرم ہم نے اس کی آنچ رکھنی ہے بلکول بہت دار تیز نہیں رہی چکن کو کبی کرنا ہے اس کو ڈالتے ہیں اور ہلکی آنچ پہ ہم اس کو پھائی کریں گے تاکہ چکن بھی ہمارا اچھا سا کھو جائے اور اچھا سا جو ہے کلر آجائے اس چلی کے سارے کے سارے ہم اس میں آئیڈ کر دیتے ہیں یہ پھائی ہو رہے ہیں اب اس کی سائیڈ ہم چینج کر لیتے ہیں لیکن اس کی سائیڈ سائیڈ کر لیتے ہیں پہ اس کو پھائی کریں گے تاکہ چکن ہمارا ریسیپی آپ کو کسی لگی ملیں گے آپ سے نیکس ویڈیو میں تبتہ کے لیے اللہ حافظ